السلام علیکم میں ہوں ارفان آپ دیکھ رہے ہیں ارفان موگل بیوٹی ٹیف چینل آج میں آپ کو ایک خاص چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس کا ہر کسی کو بینی فیڈ چاہی ہوتا ہے اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہر عورت یا مرد دکاندار کے جا کے پاس یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی اچھی چیز دکھا دیں یہ اسے اچھی چیز دے دیں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہیر موو کے بارے میں جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں اس کو ہیر مو کرنا ہو تو سکن بھی نہ بلیک ہو ان کے بارے میں میں مکمل بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے اور انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا مکمل بتاؤں گا کہ ہیر موو استعمال کرنے سے کیا فائدے اور کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور ریزر وغیرہ استعمال کرنے کی کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر ہم یہی ہم ہیر مو سپری وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل بتاؤں گا لیکن آپ نے میری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اس کو سکیپ بلکل نہیں کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے لائک لازمی کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو مکمبل ہر طریقے سے گائیڈ کروں گا انشاءاللہ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ ہیر موف کریم یوز کر رہے ہیں آپ کو اچھے سے پتا ہوگا ان کے فائدے و نقصان کے بارے میں دیکھیں ہر کسی نے دو سے تین ویڈیو بنائے ہیں بعض کہتا جی ڈرائی سکن کے لیے لید ہے اولی سکن کے لیے لید ہے مثلا کے ہر طرح کی اس میں ہے ویڈ میں بھی ہے اس طرح کے ویڈیو بنائے ہیں لیکن آپ ویڈیو لے تو لیتے ہیں لیکن اس طرح جو لکھا ہوتا ہے اس طرح آپ کو بینیفیڈ نہیں ملتا تو اگر یہی چیز آپ استعمال کرتے ہیں آپ کے سکن بھی بلیک ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ سکن بھی نہ بلیک ہو کسی قسم کے ریش وغیرہ بھی نہ ہو سکن وائٹ بھی ہو تو یہ سب کچھ جو ہے نا تو ہی ریموو کریم کے اندر ہوگا نہ کسی ریزر کے اندر ہوگا ریزر نے اپنا کام کرنا ہے بال بس اتارنے تو کام ہو گیا تو اس کے بعد اگر ریموو کریم آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی اتنا سا کام ہے بس دی کریم اب آپ کو سو یا ڈیر سو کے اندر کیا ملے یہی کچھ ہے نا بس چھوٹا موٹا یہ کریم کام کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بلیک بھی نہ ہو بال ریموو ہو جائے اور سکن کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ میں بنے سکن ریڈ وغیرہ بھی نہ ہو تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پیریس کی ہیر سپری ہے بلکہ یہ جیل ہے جیل مما ہے تو اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اس میں تین ویرینٹ ہے تو اس میں روز ہے ہنی ہے اور لیمن ہے یہ تینوں کے تینوں ویرینٹ بہت اچھے ہیں اس میں آپ کوئی سا بھی خرید سکتے ہیں اور اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان وغیرہ بھی نہیں ہے اور بعض ہوتا ہے نا سپری وغیرہ آپ لے لیتے ہیں اس میں بیٹ سمیل آتی ہے بری سمیل آتی ہے لیکن اس میں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اوپر ویرینٹ بنا ہوگا اسی میں ہی اس کی فریکنس آئے گی انشاءاللہ آپ اس کو لائک کریں گے اور ہنڈر پرسن کریں گے کیونکہ ہماری شعب میں ماشاءاللہ اس کی سیل بہت اچھی ہے اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ یہ ہم ریمومنگ کریمی وغیرہ بیجھتے ہیں اس سے تو اچھی سیل ہے اس کی کیونکہ جو یوز یہ کر چکے ہیں دوبارہ اسی کی ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس سے اچھی آپ کو ریمومنگ سپری نہیں مر سکتی میں آپ کو لائف لگا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ دیکھے گا پھر مجھے بتائیے گا میں پہلے آپ نے بازو پہ آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ دیکھے گا آپ کو اچھی لگے تو بھائی سے مگوا بھی سکتے ہیں اورڈر کر سکتے ہیں فون نمبر میرا نیچے منشن ہے لکھا ہویا تو آپ ورسا پہ مجھے کار کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے چاہیے تو بھائی آپ کو پنچا دے گا انشاءاللہ تو میں لگاتا ہوں اپنے بازو پہ ٹرائے کر کے دکھاتا ہوں صرف اور صرف آپ نے دو سے تین منٹ دینے پھر دیکھئے گا کہ آپ کی سکن کتنی وائٹ ہوتی اس سے ایک مرتبہ لگانے سے ہی وائٹ ہوتی ہے اس میں یہی تو خوبی ہے کہ سکن کو بلیک نہیں کرتی یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بال ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں تو بال آپ واضح دیکھ رہے ہیں اب میں ادھر سے ریموو کروں گا آپ دیکھ لیں جگر کتنی دیر میں یہ کس طرح ریموو ہوتی ہے اور کتنی نیر سکن ہوتی ہے میں آپ کو کونسا کونسا ویرین لگا ہوں یہ بھائی لگا لیتے ہیں روز کا ٹھیک ہے چلے جی اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں فوم کی شکل میں ہے تو ابھی تک تو مجھے کوئی بھی اس کی جو ہے نا بیٹ سمیل نہیں آرہی تو وہ نہ ہی آئے گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ویسے انشاءاللہ نکلے گی کیونکہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا قوالٹی ہے اور اس کی سیل کتنی اچھی ہے تو الحمدللہ اس کی سیل بہت ہی اچھی ہے اور جو بھی لے کے گیا ہے وہ دوبارہ لازمی لینے آئے چلے جی میں نے اس کو اپلائے کر لیے اب اس کو ہم دیکھیں گے دو منٹ چلے جی دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو اتار کے دکھاتا ہوں آپ خود ہی سکن کو دیکھ لیجئے گا کہ یہ کتنی نیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں جی سکن کتنی نیٹ ہو چکی ہے وہاں سے سارے بال جو ہی رموو ہو چکے ہیں اور سکن دیکھ لیں بالکل بلیک نہیں ہوئی اور آپ اگر اس کو یوز کرتے رہیں گے آپ کے بال اگر موٹے ہیں تو وہ بلیک ہو جائیں گے بلیک ہو جائیں گے تو اترنے میں بھی سان نہیں ہوگی کسی قسم کی ریش نہیں ہوگی جلن نہیں ہوگی آپ بے فکر ہو کہ اس کو ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک تو آپ نے لازمی کرنا ہے اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ